اس محل کی دیواروں میں پانی کے پائپ نظر آتے ہیں جو دیواروں کو تھندک پہنچانے اور محل کو تھنڈا رکھنے کے گئے دیواروں میں چندیے گئے اس محل کی بارہ دری کے کچھ حصے آج بھی موجود ہیں اس کے سامنے ایک خصورت حوض اور اخب میں ایک انتہائی طویل وریز حوض ہے جو اتفاق سے آج بھی گردش زمانہ کی دست برد اور ستم ذریفیوں سے محفوظ ہے اس محل میں آبرسانی کے لیے نہر نصر اللہ جوبند ٹکڑی سے لائی گئی تھی اس کے علاوہ اس محل میں جا بجا میٹھے پانی کے خوبصورت کوئے تھے جن کے اندر کی دیواروں میں بھی اس وقت کے طرز تعمیر کے امدہ نمونے محراب اور بیل بوٹی نظر آتے ہیں باغ روشن آرہ میں باغ کی آبیاری اور خوبصورتی کے لیے اندرونی نہروں کا ایک وسیع نظام خائم تھا ان نہروں سے پانی کے چھلک کر گرنے کے مقامات پر محرابی طاقوں کا احتمام کیا گیا تھا میرے بھی کئی حسین خواب ہیں جن کی تعبیر کے لیے میں بقرار ہوں مجھ میں بھی کسی سندھ پہ نازک کی طرح سجنے سورنے آباد ہوں اور خوبصورت نظر آنے کی خواہش سر مار ہی ہے دنیا کی بہترین وہ خوبصورت امارتوں اور تاج محل کو دیکھ کر مجھے بھی لگتا تھا میرے دامن میں بھی کوئی حسین امارت ہو میری اس خواہش کو پورا کیا مغل شہین شاہ اور انزیب آلمگیر نے اسے زاہد تن نظر ثابت کیا جاتا ہے اور انزیب بھی پترت کے حسین تخازوں کا دل دادا تھا اس نے مجھ پر مغبر رابیہ دورانی کو تعمیر کروایا مغبر رابیہ دورانی کی امارت میری سرزمین کا وہ حسین شہکار ہے جسے محسوس کر کے مجھے اتمنہ اتمنان ہوتا ہے کہ میرے سینے میں بھی دل ہے اور اس کی تعمیر بھی دل ہی کا معاملہ تھا آج بھی یہاں آنے والے شائقین اسے دیکھ کر محبت کے جذبوں کو اپنے سینوں میں مچلتا محسوس کرتے ہیں یہ مغبرہ شہین شاہ اور انزیب کی چہیتی ملکہ دل رزبانوں اور فرابیہ دورانی کا ہے اسے اور انزیب نے اپنی ملکہ کے انتخال کے بعد اس کی یاد میں تاج محل کے میمار استاد احمد کے بیٹے عطا اللہ سے سن سولہ سو اٹھاون ایسیری میں تعمیر کروایا تھا تاج محل تاج ہند ہے تو مغبرہ تاج دکن دکن کا یہ تاج میرے سر افتخار پر ایسی تمکنت سے مزین ہے کہ غرور سے میری گردن اتنی تن جاتی ہے کہ دولت آباد کا چاند مینار میری گردن کی پائمائش کو کم پڑتا ہے یہی وہ مغبرہ رابیہ دورانی ہے جس کے حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے چار دانگِ عالم سے سیعہ اور اہلِ نظر یہاں آتے ہیں ایرانی طرز پر سوارے ہوئے اس کے چار باگ آنے والوں کو اپنے سہر میں ایسا جکڑ لیتے ہیں کہ یہاں سے واپس جانے کو کسی کا دل نہیں چاہتا ان باغات کے کشادہ سبزہ زاروں میں متفرق کلوں و گلابوں کے تختے اور کیاریاں فضا کو خوشبووں سے مامور و موتر کر دیا کرتے تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے خوشبووں کا ایک چہان آباد ہے ان کے درمیان بنی ہوئی رہداریوں پر چلنے والا خود کو کسی جنت کا شہزادہ محسوس کیا کرتا تھا لیکن اب لا پروائی کی شکار لیے باغات اپنی تباہی پر آنسو بہانے کی بھی خادم نہیں ہے یہ مقبر رابیہ دورانی کا بابت داخلہ ہے اس دروازے پر پیتل کی ملمہ کاری ہے جس کو گلو گنچا کے منظروں اور بیل روٹوں سے آراستہ کیا گیا ہے اسی پر اس مقبرہ اور بابت داخلہ کے تعمیر کرنے والوں کے نام کندہ ہیں تحریر ہے دوسری تحریر ہے ان قدبوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے میماروں میں مسلمانوں کے ساتھ دیر مسلم حسبت رائے بھی شامل ہے مقبرے کی عمارت اور برجوں میں جا بجا گلو گوٹوں کے نقشنگار موجود ہیں جو مختلف درختوں اور پھولوں کے اصل رنگ سے مزین کیے گئے تھے ان نقوش کے رنگ آج بھی تازہ اور دل فریب دکھائی دیتے ہیں میرے مشرق میں کچھی گھاٹی اور پلسی کی پہاریاں ہیں جن کے اخف سے اُبرتے سورج کا نظارہ میں اسی مغل محل سے کرتا ہوں اس کے اجڑے ہوئے آثار آج بھی اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں یہ اس محل کا بابت داخلہ ہے جس کے اوپر نقار خانہ کی موجود ہے اس کے اندر نہروں کا ایک مکمل نظام موجود تھا جس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں یہ اس نہر کا اندرونی منظر ہے ایسے روشندان اس علاقے میں جا بجا نظر آتے ہیں اس محل کی فصیلیں اور برچ آج بھی خستہ حالت میں موجود ہیں یہ محل مغل طرز تعمیر کا ایک اندہ نمونہ تھا لیکن زمانے کی دست برد اور عوام خواص کی بے توجہی اور اپنے آثار سے غفلت میں اس محل کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے چاروں برچ آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں جو اس محل کے حدودِ عربہ کے گواں ہیں اس کے اندر ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جس کی دیواریں ابھی بھی موجود ہیں اس محل کی دیواروں کے باقی ماندہ آثار بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم کی اس محل کا نہری نظام اپنی اندگی کی نثال آپ تھا لیکن اس کی تباہی پر اب میں صرف آنسو ہی بہت سکتا ہوں میرے جنو میں ایسے کئی محلات دیوڑیاں اور حویلیاں آباد تھیں جنہیں میرے ہی باشندوں نے مسمار کر کے میری عظمت کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ برباد کر دیا ہے میں اپنے وجود کا قصہ بیان کروں تو اپنی چاگ دامنی کا نوحہ بھی کسی آہ کی طرح میری زبان پر آہی جاتا ہے اور ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام موسیقی